بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں سیونت کلاس ایکسرسائز 1.16 آج ہم کمپلیٹ سالف کریں گے اس سے پہلے پریویس لیکچر میں ہم نے 1.15 کمپلیٹ سالف کی جس بچے نے پریویس لیکچر نہیں لیے پریویس تمام لیکچر کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ وہاں جا کر بہ آسانی دے سکتے ہیں ویڈیو کی نیچے ٹائٹل کے پاس موڈ لکھا ہوگا آپ وہاں پر پریس کریں گے تو ہاف ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی اگین موڈ پر کلک کریں گے تو فل ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی پریویس تمام لیکچر کے لنکس وہاں پر موجود ہیں اب دیکھیں جی ایکسرسائز 1.16 میں ہم زکاة اور عشر کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ہم زکاة کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں جی زکاة There are five pillars of Islam اسلام کے پانچ ستون ہے اگر اسلام کو ایک امارت کنسیدر کر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پانچ ستون ہے اور جس میں سب سے پہلا ستون کلمہ طیبہ دوسرا نماز ہے تیسرا زروزہ ہے چوتھا زکاة ہے اور پانچوں حج ہے اب چوتھے نمبر پر زکاة ایک ستون ہے اب یہاں پر رائٹ کیا ہوا ہے زکاة is one of pillar of Islam ٹھیک ہے جی اب اس کے لیے ایک نصاب بنایا گیا ہے اب دیکھیں گے کلمہ طیبہ نماز اور روزہ ہر انسان پر غریب پر امیر پر وزیر پر ڈاکٹر پر ہر انسان پر یہ تینوں چندے فرض ہیں لیکن زکاة اور حج زکاة اور حج اس کے لیے ایک نصاب اسلام نے مقرر کیا ہے کہ اگر اتنی مال و دولت اس کے پاس موجود ہے تو وہ زکاة بھی دے گا اور وہ حج بھی کر سکے گا یعنی کہ ان پر پھر زکاة اور حج فرض ہو گئی ٹھیک ہے جی نصاب آف زکاة دیکھیں جی نصاب is the minimum amount comes come amount of annual saving ایک سال میں اس کے پاس موجود رہے on which زکاة has to be paid تو اسے زکاة دینے پڑے گی یعنی کہ اس پر زکاة فرض ہوگی اب دیکھیں جی نصاب آف زکاة is seven point five ساڑھے سات تولہ سونا یہ گرامز میں رائٹ کیا ہوا ہے اور 52.5 ساڑھے باون تولہ چاندی ٹھیک ہے جی اور equivalent amount یا اس کے برابر کوئی مال پیسے وغیرہ ہوں تو ان پر جو ہے زکاة فرض ہے تو اب دیکھیں جی rate of زکاة rate of زکاة کی کس شرح سے یعنی کہ کتنے پرسنٹ ہم نے زکاة دینی ہے two point five پرسنٹ ٹھیک ہے جی اور یہ فارمولا اس میں use ہوگا یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے amount of زکاة is equal to rate of زکاة multiplied total amount ٹھیک ہے جی اب ہم question کرتے ہیں آپ نے بس یہ دو چیزیں صرف اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے کہ rate زکاة کا یہ ہے اور فارمولا یہ ہے question number one دیکھیں جی find the amount of زکاة ہم نے زکاة کی amount find کرنی ہے on fifteen tola gold پندرہ tola سونا if value of one tola gold is one لاک thirty thousand اگر ایک طولہ کی قیمت one لاک thirty thousand ہو تو آپ نے fifteen tola کی زکاة find کرنی ہے پہلے ہم fifteen tola کی value قیمت find کر لیں گے پھر اس کی زکاة کی جو rate ہے ratio ہے اس پر اس کی amount find کریں گے سب سے پہلے given data write کریں گے دیکھیں جی given data میں آپ write کریں گے value of one tola gold one tola gold کی جو value ہمیں دی گئی ہے وہ ہے one لاک one لاک thirty thousand روپیز ٹھیک ہے جی اب value of fifteen tola one tola کی value یہ ہے تو fifteen tola کیا ہوگی ہم fifteen سے multiply کر دیں گے ملٹی پلائی کر دیں گے one one ninety five and روپیز یعنی کہ one million nine لاک fifty thousand ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس بنی ہے amount amount rate of zukat ہم جانتے ہیں وہ ہے two point five percent اور جبکہ amount of zukat ہم نہیں کرنی ہے find اور اس کا فارمولا کیا ہے جی amount of zukat is equal to rate of zukat multiply total amount اب یہاں پر ہمارے پاس value given ہے rate of zukat ہم جانتے ہیں two point five percent two point five percent multiply total amount total amount ہمارے پاس ہے 19 lakh fifty thousand rupees ٹھیک ہے جی اب ہم نے پائن کرنا amount of zukat amount of zukat next دیکھیں اسے ہم simplify کریں گے اب two point five percent تو یہاں پر ہم point remove کریں گے point remove کریں گے تو over میں ہمارے پاس one آئے گا اور کیونکہ point کے بعد one digit ہے تو one zero آئے گا اور percent کی value one over hundred مطلب multiply ten سے ہوگا hundred multiply 19 lakh fifty thousand rupees اب یہاں پر cutting کریں گے جی یہ two zero سے two zero cancel اور یہ one zero سے one zero cancel اب twenty five multiply one thousand nine hundred fifty so جب ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا forty eight thousand seven hundred fifty rupees تو یہ ہم نے fine کرنی تھی amount of zukat amount of zukat ٹھیک ہے جی اس طریقے سے انتہائی آسان question ہے صرف آپ نے rate اور یہ formula یاد کرنے ہے اب دیکھیں جی question number two question number two کی statement دیکھیں جی point the amount of zukat on eighty tola silver if value of one tola silver ایک tola silver is price ہمیں given ہے one thousand five hundred پندرہ سو روپے اگر tola سون silver ہو یعنی کہ چاندی ہو تو ہم نے 80 tola چاندی کی zukat find کرنی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم write given data دیکھیں given data میں سب سے پہلے ہم write کریں گے value of one tola silver ایک tola چاندی کی جو price ہے وہ given ہے وہ one thousand five hundred روپیز ہم نے 80 tola silver کی zukat find کرنی ہے تو پہلے ہم 80 tola silver کی amount find کریں گے تو one tola silver کی amount given ہے پندرہ سو روپے تو پندرہ سو کو multiply کریں 80 کی ساتھ ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس 80 tola silver کی value آجائے گی پھر ہم zukat کے rate سے zukat کی amount find کر لیں گے 15 hundred multiply 80 15 کو multiply کریں 8 سے 120 ٹھیک ہے جی اور یہ 307 رہیں گے 123 123 تو total amount ہمارے پاس بنے گی 1 لاک 20000 اب ہم ہمارے پاس rate 2.5% rate of zukat amount of zukat ہم نے کرنی ہے find جب کہ ہم فارمولا جانتے ہیں amount of zukat is equal to rate multiply total amount ٹھیک ہے جی اگر آپ نے اس فارمولا کے یاد کرنا ہو تو اس طریقے سے یاد کر لیں ذرہ پہلے z ذرہ میں ہمارے پاس z ہے r ہے اور a ہے ٹھیک ہے جی پہلے آئے گا amount of zukat کہ زکا کتنی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے rate multiply اس کے بعد ہے amount total amount ٹھیک ہے جی اس ایک کو یاد کر لیں اس ہی تبتیب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوتا ہے amount of zukat rate of zukat total amount ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اس فارمولے میں ہم values put کرتے ہیں amount of zukat ہم نے کرنا ہے find amount of zukat is equal multiply total amount 1 lakh 20 thousand rupees ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر دیکھیں جی 2.5% اس کو ہم open کریں گے مطلب fraction کی فارم write کریں گے تو 25 over 1000 یہ آپ اس کو separate ہی لیں کیونکہ point کو remove کریں گے تو over 10 آئے گا percentage کی value put کریں گے 1 over 100 multiply 1 20 thousand rupees ٹھیک ہے جی اب یہاں پر cutting ہو رہی تو cutting کریں گے یہ 3 0 سے یہ 3 0 cancel ہو جائیں گے 25 multiply 120 آپ multiply میں آپ ایسا کریں 0 کو ignore کرتے ہو 25 کو multiply کریں 12 سے تو آپ کے پاس آگا 300 اور 0 بعد میں آ جائے گا یعنی کہ 3000 amount of زکاة بنے گی اگر ہمارے پاس value of 80 tola silver ہو 1 20 thousand ٹھیک ہے جی question number 3 دیکھیں جی راہیل paid زکاة worth 47 thousand راہیل نے 47 000 پر زکاة دی on gold and his saving اس کے پاس سونا تھا اور saving تھی اس کی find the price of gold gold کی price ہم نہیں کرنی ہے find if his saving is 10 لاکھ اگر اس کی saving جو 10 لاکھ ہو اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اس میں کیا کریں گے ہم نے وہ amount find کرنی ہے جس پر زکاة دی گئی یعنی کہ 47 thousand زکاة دی گئی وہ amount find کریں گے ٹھیک ہے جی پھر اس کو زکاة جو کہ given 47 thousand rate of زکاة ہم جانتے ہیں 2.5% یہ given نہیں ہوتی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی total amount ہم نے find کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ہمارے پاس فارمولا وہی ہے amount of زکاة is equal to rate of زکاة multiply total amount ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی ہم نے find کرنی ہے total amount تو rate of زکاة یہاں پر multiply ہو رہا ہے اس کو آپ left side پر لے جائیں تو یہ divide ہو جائے گا تو فارمولا ہمارے پاس اس طریقے سے بنے گا total amount is equal to amount of zکاة over rate of zکاة یہ فارمولا یہاں پر یوز ہوگا یہ فارمولا total amount is equal to amount of zکاة over rate of zکاة آپ نے complete لکھنا ہے اب دیکھیں جی ہمارے پاس زکاة given ہے 47 thousand over ہمارے پاس جو rate ہے 2.5% اس کو ہم solve کریں تو ہمارے پاس total amount آ جائے گی ٹھیک ہے جی اب دیکھیں 47 thousand جب ہم یہاں پر remove کریں گے point کو تو 25 کے over میں 10 آئے گا multiply percentage یعنی کہ one over hundred اب یہ ہے third denominator اسے ہم لے جاتے ہیں numerator میں main numerator میں 47 thousand اب یہ 10 اور ملٹیپلائی ہنڈرڈ یہ main numerator میں آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اب 25 as it is اب اس کے بعد دیکھیں جی اب یہاں پہ cutting کر لیں جی cutting ہو رہی ہے 25 25 25 25 four the hundred ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اسے ہم نے کرنا ہے multiply تو 47 کو multiply کریں 4 سے 4 8 the 28 8 2 carry 4 4 16 plus 2 18 تو یہاں پہ آئے گا جی 188 188 اور 7 جو 0 آ جائیں گے 1 2 3 4 4 0 آ جائیں گے 1 2 3 4 تو multiply کرنے سے ہمارے پاس آئے گا یہ answer اب یہ ہمارے پاس total amount آ گئی ہے جس پر اس نے زکاة دی اب اس میں price of gold بھی شامل ہے اور saving بھی شامل ہے اب ہم نے جو find کرنی ہے وہ price of gold اب price ہم find کیسے کریں دیکھیں total amount جس پر اس نے زکاة دی ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے ہم نے find کرنی ہے price of gold جبکہ saving بھی گئی ہے یعنی کہ ہم اس میں سے saving minus کر دیں گے تو price of gold بچ جائے گی ٹھیک ہے جی یعنی price of gold is equal to total amount total amount minus saving تو ہم ہر پاس آ جائے گی price of gold total amount 18 lakh 80 thousand minus saving ہمارے پاس 10 lakh ten lakh تو ہمارے پاس بچے گا 8 lakh 80 thousand یہ ہے جی price کس کی gold کی price of gold یہ ہم نے کرنی تھی find ٹھیک ہے جی دوبارہ سننیں ہمیں given ہے amount of zqoat rate of zqoat ہم جانتے ہیں total amount آپ سب سے پہلے find کریں گے اس فارمولی کی مدد سے تو آپ کے پاس total amount آ جائے گی this 18 lakh 80 thousand اب ہم نے find کرنی ہے price of gold تو total amount میں سے saving minus کر دیں گے تو ہمارے پاس price of gold آ جائے question number 4 statement find the amount of zqoat on total of 9 tola gold یعنی sona and 50 tola silver if the value of one tola gold and one tola silver are one laug thirty thousand and fifteen hundred respectively یعنی کہ ہم نے 9 tola sona اور 50 tola silver total کی زکاة find کرنی ہے اور جب کہ ہمیں amount دی گئی ہے one tola gold کی one laug thirty thousand یعنی ایک لاک تیس زار اور one tola silver یعنی چاندی کی ہمیں rate پندرہ سو روپے تو ہم ان rates کے مطابق اتنے tola سونا اور اتنے tola یعنی کہ 9 tola سونا اور پچاس tola چاندی کی amount کو find کر کے ان کو add کریں گے تو ہمار پاس total amount آ جائے گی rate ہم جانتے ہیں amount of zakaat ہم find کر لیں گے سب سپل 1 لگ 30 000 روپیز ٹھیک ہے جی 1 tola گولڈ کی price یہ ہے ہمارے پاس تو امنے point کرنی ہے price of 9 tola گولڈ تو اس کو ملٹی پلائے کریں گے 9 سے 9 ملٹی پلائی 1 لگ 30 thousand اب دیکھیں 9 کو ملٹی پلائے 13 سے تو 1 17 اس کے ساتھ زیرو کتنے ہے 1 2 3 4 4 0 آ جائیں گے total price of gold ہمارے پاس یہ آگئی ہے اب ہم fine کریں price of 50 tola silver price of 1 tola silver کی ہمارے پاس price ہے 1500 روپیز اور جب ہم نے fine کرنی ہے 50 tola silver تو 50 کو ہم اس سے ملٹی کلائے کر ملٹی پلائے 15 سے 15 5 75 1 2 3 0 ساتھ آ جائیں گے تو ہمارے پاس 50 tola silver کی price ہے 75 thousand روپیز ٹھیک ہے جی اب دیکھیں gold کی price total یہ ہے اور silver کی price یہ ہے ہم نے total amount کی زکاة فائن کرنی ہے تو یعنی total amount ان دونوں کو add کرنے سے آئے گی one seventeen and four zero add کریں جی amount of silver seventy five thousand دیکھیں جب ہم انہیں add کریں گے تو ہمارے پاس 12 لاک 45 thousand amount بنیں گی total تو یہاں پر write کریں گے total amount ہمارے پاس ہے جی 12 لاک forty five thousand روپیز یہ total amount ہمارے پاس آ چکی ہے rate of zika ہم جانتے ہیں two point five percent ٹھیک ہے جی amount of zika ہم نے وائن کر نی ہے تو آپ یہ دونوں values یہاں پر پوٹ کر دیں rate of zika two point five percent اور جب que amount five percent mean twenty five over one thousand اب آپ جان گئے ہوں گے کہ one thousand کیسے ہیں کہ ten ملٹیپلائی ہندرد وان تھاؤزند ٹھیک ہے جی ملٹیپلائی 12 لاک 45 thousand اب یہ 30 سے 30 cancel ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائی 12 45 اب دیکھیں جی آپ اسے ملٹیپلائی کرنا ہم یہاں پر calculator use کرتے ہیں تاک time save ہو جائے ہمارے پاس answer آئے گا 25 ملٹیپلائی 1245 is equal to 31 125 روپیز تو ہمارے پاس amount of zakaat جو آئے گی amount of zakaat ہو آئے گی 31 125 اگر ہمارے پاس gold اور silver کی total amount ہو 12 1,045,000 ٹھیک ہے جی آپ نے صرف ان دون کے price کو find کر 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 تو total amount ہمارے پاس آجائے گی question number 5 statement دیکھیں جی hina has jewelry of 11 tola gold find the amount of zakaat on it if one tola gold is 130,000 یعنی کہ اگر ایک tola سونے کی قیمت جو ہے وہ 130,000 ہو تو 11 tola سونے کی قیمت find کرنے کے بعد اس پر کتنی amount ہوگی zakaat کی وہ ہم نے کرنی ہے find سب سے پہلے given data write کریں given data میں دیکھیں سب سے پہلے value of one tola gold ہمیں given ہے 130,000 1,30,000 اب ہم find کریں value of 11 tola gold کیونکہ ہم نے اس پر zakaat کی amount find کرنی ہے تو 11 tola find کرنے کے لئے 1 tola value سے multiply کریں 11 multiply one laug thirty thousand rupees ٹھیک ہے جی اب zero کو ignore کرتے ہو ہے آپ non zero number کو multiply کریں 11 multiply 13 to one forty three 10 سے multiply کریں to one thirty اور eleven ہے تو 13 add کریں گے تو one forty three بنے گا اب دیکھیں جی one two three four zero یہ ہمارے پاس آگئی ہے amount of eleven tola gold اب اس پر ہم نے زکاة find کرنی ہے rate of زکاة two point five percent ٹھیک ہے جی اور it mean ہمارے پاس twenty five over one thousand ٹھیک ہے جی اگر ہم point کو remove کریں اور percent کی value آپ write کریں اب amount of زکاة ہم نے کرنی ہے find تو formula وہی آپ یہاں پر write کریں گے amount of زکاة amount of زکاة is equal to rate ہمارے پاس ہے two point five percent sorry اس کے جگہ پر یہ value write کریں time save کریں جی اور multiply total amount ہے one one laag forty three sorry fourteen laag thirty thousand ٹھیک ہے جی یہ number پر ہے fourteen laag thirty thousand rupees اب دیکھیں جی اس کو simplify کریں ہمارے پاس amount of زکاة آ جائے گی two point five percent mean twenty five over one thousand multiply fourteen laag thirty thousand اب یہ three zero سے three zero cancel ہو جائیں گے یہ three zero سے three zero cancel اب twenty five multiply one thousand four hundred آپ اس کو multiply without calculator بھی کر سکتے ہیں ہم calculator use کریں گے تاکہ time save ہو سکے آپ دیکھیں جی twenty five multiply one thousand four hundred thirty ہمارے پاس number آئے گا thirty five thirty five thousand seven hundred fifty twenty روپیز یہ اس پر زکاة ہوگی ٹھیک ہے جی amount of زکاة یہ چیز ہم نے فائن کرنی تھی ٹھیک ہے جی آپ کوشن نمبر دیکھیں six six کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جی زاہد paid زکاة of twenty three thousand five hundred زاہد نے اتنی زکاة دی ہے find his saving تو ہم نے اس کی saving فائن کرنی ہے جس پر اس نے اتنی زکاة دی یعنی کہ total amount ہم نے فائن کرنی ہے سب سے پہلے given data write given data میں دیکھیں جی amount of زکاة ہمیں given ہے twenty three thousand five hundred روپیز اور جب کے rate of زکاة ہم جانتے ہیں two point five percent یعنی کہ twenty five over one thousand ٹھیک ہے جی total amount یعنی saving ہے وہ ہم نے کرنی ہے find اب total amount کا formula ہم پریویس question میں پڑھ چکے ہیں total amount is equal to amount of zکاة over rate of zکاة total amount total amount is equal to amount of zکاة ہمیں given twenty three thousand five hundred rupees over rate of zکاة ہمیں ہمارے پاس ہے جی twenty five over one thousand اب third number یعنی second denominator کو main denominator یہ پورا ہے اور اس part کا denominator یہ ہے اس کے denominator کو ہم main denominator میں لے کر جائیں گے تو یہ نمبر بنے twenty three thousand five hundred multiply یہ یہ جا کر multiply ہو جائے گا over twenty five as it is آ جائے گا اب اس کی cutting کریں جی twenty five one the twenty five twenty five four the hundred and and twenty twenty three thousand and five hundred and five hundred and five hundred three thousand five hundred multiply forty تو ہمارے پاس آئے گا ٹوٹل اماؤنٹ نائن لاکھ فورٹی تھاؤزنڈ نائن لاکھ فورٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے جی یہ ہے ٹوٹل اماؤنٹ یہ ہم نے پائن کرنا تھی کوئشن نمبر دیکھیں جی سیون کوئشن نمبر سیون سے کوئشن سٹارٹ ہوں گے اشر کے حوالے سے زکاة کے فرسٹ سکس کوئشن تھے وہ ہم نے کر لی ہیں اب سیون ایٹ نائن اور ٹین میں ہم نے فائن کرنا ہے اشر پہلے ہم اشر کی ڈیفنیشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں جی اشر is paid on agriculture yield جو ہم چیزیں کاشت کرتے ہیں ذمہ دارتے لوگ ٹھیک ہے جی تو ان پر یہ اشر دینا لازم ہوتا ہے جیسا کہ سبزیاں فروٹ اور باقی فصلیں بغیرہ کپاس گندوں وغیرہ جو کاشت کرتے ہیں ان پر اشر دینا ہوتا ہے اب اشر کا جو ریٹ ہے وہ زکاة کے ریٹ سے ڈیفرینٹ ہے اس کا ریٹ جو ہے دو ہے یعنی کہ ایک تو ٹین پرسنٹ اور ایک ہے پائیف پرسنٹ اب ٹین پرسنٹ انہیں اشر کپ دینا پڑے گا جب وہ پانی یوز کریں گے نیچرل سورسز سے جیسا کہ رین بارش سے دریا سے یا ندی نالوں سے اگر وہ پانی استعمال کریں گے یعنی کہ اس پانی پر خرچہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ پانی فری میں ملتا ہے تو ان کو اشر زیادہ دینا پڑے گا اگر وہ پانی لگائیں اپنی پیسوں سے جیسے آرٹیفشل ریسورسز ٹیوویل وغیرہ یا کسی اور طریقے سے اگر وہ لیں پانی اپنی فصلوں کے لیے یعنی کہ اس پر ان کا پیسہ خرچ ہوگا تب ان کے لیے اشر کام ہے ٹھیک ہے تب ان کے لیے ریعت ہے یاد رہے جب نیچرل سورسز ہوں گے قدرتی تو ٹین پرسٹ دینا پڑے گا اور جب آرٹیفشل سورسز ہوں گے ٹھیک ہے جی تب انہیں اشر فائف پرسنٹ دینا پڑے گا آپ نے یہ ریٹ جو ہے نا یاد کرنا ہے زکاة کا ریٹ تھا ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ اب اشر کا ریٹ ٹین بھی ہے اور فائف بھی ہے ٹین کپ ہے جب نیچرل سورسز یوز کریں گے پانی لگانے کیلئے فصلوں کو اور فائف پرسنٹ کپ ہے جب آرٹیفشل سورسز جب وہ اپنے پیسوں سے پانی لگوائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ریٹ فارملہ وہی ہوگا جیسے کہ یہاں پر اماؤنٹ آف زکاة ہے تو یہاں پر اماؤنٹ آف اشر ہوگا اور یہاں پر ملٹیپلائی ٹوٹل اماؤنٹ کہہ لیں ٹوٹل ورٹ آف گراپ یعنی کی ٹوٹل اماؤنٹ آف گراپ یعنی کی فصل کی ٹوٹل قیمت فارملہ سیم ہے صرف یہاں پر زکاة اور اشر ورٹ کا فرق ہے ٹھیک ہے جی نمبر سیون کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جی احسان ہے گراپ ویٹ آف ورٹ فور لاک ایریگیٹڈ بائی نیچرل سورسز فائنڈ دا اماؤنٹ آف اشر آن ایٹ اب یہاں پر دیکھیں جی سورسز جو اسمال ہوئے ہیں وہ ہے نیچرل اور نیچرل سورسز کا جو ریٹ ہے وہ ہے ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے جی اب جو اماؤنٹ آف کراپ ہے وہ ہے فور لاک ٹین پرسنٹ ریٹ پر اس کا اشر فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم رائٹ کریں گے گیون ڈیٹا کوششن نمبر سیون میں دیکھیں گے ٹوٹل ورٹ آف کراپ ہمیں گیون ہے گیون ڈیٹا میں یہ ہے فور لاک ٹھیک ہے جی روپیز اور جبکہ یہ ریٹ آف اشر نیچرل سورسز میں نیچرل سورسز میں ہم ریٹ یوز کرتے ہیں ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے جی اماؤنٹ آف اشر ہم نے کرنا ہے پوائنٹ اماؤنٹ آف اشر is equal to rate آف اشر ملٹیپلائی ٹوٹل ورٹ آف کراپ یہ ویلیوز یہاں پر پوٹ کریں گے اب ریٹ آف اشر ہمیں ہمارے پاس ہے ٹین پرسنٹ ملٹیپلائی ٹوٹل ورٹ آف کراپ فور لاک روپیز ٹھیک ہے جی اس کو سوال کریں گے تو ہمارے پاس اماؤنٹ آف اشر آ جائے گی ٹین پرسنٹ مین ٹین آف اف ہنڈرڈ ملٹیپلائی اب دیکھیں جی یہ ٹو زیرو سے یہ ٹو زیرو کینسل ٹھیک ہے جی اب فور تھاؤزنٹ ملٹیپلائی ٹین تو یہ بننے گا فورٹی تھاؤزنٹ فورٹی تھاؤزنڈ روپیز یہ ہے اماؤنٹ آف اشر اماؤنٹ آف اشر ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کرنا تھی فائنڈ اس طریقے سے کوئشن نمبر دیکھیں سیون آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ سورسز کون سے یوز ہوئے ہیں اگر ہوئے نیچرل تو ریٹ ہے ٹین پرسنٹ اگر ہے آرٹیفیشل تو ریٹ ہے فائیف پرسنٹ فارملہ وہی زکاة والا ہے صرف اشر اور زکاة کے ورڈ کا فرق ہے ٹھیک ہے جی ایٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جی حامید has rice crop of worth حامید کی چاول کی جو فصل ہے اس کی ہے جی ملکیت یا قیمت ہے ایٹ لاکھ ایریگیٹڈ بائی آرٹیفیشل سورسز آرٹیفیشل سورسز کی بات ہے تو مطلب کہ یہاں پر ریٹ ہوگا فائیف پرسنٹ ٹھیک ہے جی find the amount of usher ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم سول solution میں given data لائٹ کریں گے given data میں سب سے پہلے دیکھیں جی total worth of crop یعنی total amount of crop فصل کی total amount ہے ایٹ لاکھ rate of usher اب sources use ہوئے یہاں پر آرٹیفیشل تو rate of usher ہوگا 5% rate میں ریعت ہوگی کیونکہ آرٹیفیشل sources use ہوئے ہیں amount amount of usher ہم نے کرنا ہے find amount of usher کے جو فارمولا ہے وہ ہم جانتے ہیں rate multiply total worth of crop اب rate ہمارے پاس ہے 5% multiply total crop of amount ہمارے پاس 8 لاکھ یہاں پر put کریں 8 لاکھ 5% mean 5 out of 100 100 8 لاکھ اب یہاں پر کریں گے cutting 20 سے 20 cancel سلیمان پیڈ اشور آف 6500 آن کارٹن اگر سلیمان نے اشور پی کیا 6500 آن کپاس کپاس پر if the land is irrigated اور اس نے زمین کاشت کی فصل جو کاشت کی ہے وہ رہے رین کے ذریعے مطلب جو اس نے پانی لگوایا وہ بارش کے ذریعے سے لگوایا it mean یہ ہے natural sources تو 10% rate then find the worth of the cotton تو ہم نے total worth of cotton یعنی crop find کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم given data write amount of usher میں دیکھیں جی ہمارے پاس given ہے 6500 روپیز ٹھیک ہے جی اور rate of usher اب rate of usher کیونکہ اس نے جو ہے irrigated کی ہے فصل by rain اور rain ہمارے پاس ہے natural sources تو rate ہوگا 10% ٹھیک ہے جی total worth of crop ہم نے کرنا ہے find یعنی کہ فصل کی total amount ہم نے find کرنی ہے اب total worth of crop کا فارمولا ہمارے پاس ہوگا usher over rate جیسے کہ zikaat والی میں ہوتا تھا zikaat over rate تو یہاں پر usher over rate ہے ٹھیک ہے جی تو usher ہمارے پاس ہے 6500 روپے value put کریں rate ہمارے پاس ہے 10% total worth half crop ٹھیک ہے جی اب اس کو solve کریں 6500 over 10% mean 10 out of 100 130 3rd button میں ہے تو آپ اس کو اوپر لے جائیں گے تو 65 100 multiply 100 اس 100 کو اوپر لگ ہیں over 10 اب یہاں پر cutting کریں گے یہ 10 سے 10 cancel جائے گا اس ہم multiply کریں گے تو 65 1 65 1 2 3 0 7 آ جائیں گے تو ہمارے پاس جو total crop worth of crop بنے گی total worth mean mole ٹھیک ہے جی اس کے پیسے فصل گئے ٹھیک ہے جی total worth of crop بنے گی 65 thousand روپیز یہ ہم نے پائن کرنا تھی جی دیکھیں جی کوششن نمبر یہاں پر آپ یہ ساتھ لکھتے چل جائیں گے ٹائم سیونگ کی پچھے میں نے جو ہے نائن اٹ کیا کوششن نمبر دیکھیں جی ٹائم کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جی فائن اشور آن 850 kg weight irrigated by natural sources the rate is 110 kg per kg ٹھیک ہے جی and 1250 kg potatoes irrigated by artificial sources the rate is 60 per kg ہم نے total اشور فائن کرنا ہے گندم اور آلو پر ٹھیک ہے جی اب جب کہ ہمیں جو گندم کا وزن دیا گیا ہے وہ 850 kg گندم کا عشر جس کا rate ہمیں دیا گیا اگر ایک kg جو 110 روپے کی ہو اور 1250 kg آلو ٹھیک ہے جی اور یاد رہے گندم کو کاشت کیا گیا natural sources کے ذریعے اور پٹاٹوز کو 850 kg پٹاٹوز کا اور اس کا rate ہمیں دیا گیا ہے اگر ایک kg علو 60 روپے کلو گرام ہو ٹھیک ہے جی کہ 60 روپے کے ایک کلو گرام علو اب ہم نے یہاں پر دو سوالوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم گندم پر اماؤنٹ اف اشور فائن کریں جبکہ ہمیں جو ہے total crop of weight ہم اس کی مطلب سے فائن کر لیں گے ان دونوں کو ملٹی پلائی کرتے ہوئے اور نیچرل سورسز ہے تو یہاں پر ہوگی پرسنٹیج ریٹ 10% اور پٹاٹوز ایرگیٹڈ ہوئے ہیں تو یہاں پر ریٹ ہوگا بار پاس total اشور فائن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ون بائی ون کرتے ہیں پہلے گندم پھر اس کے بعد پٹاٹوز پھر جو دونوں کا اشور فائن ہوگا اسے total کرنے کے لیے ایڈ کر دیں گے given ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں given ڈیٹا آپ کچھ اس طرح اس طریقے سے رائٹ کریں گے دیکھیں جی ریٹ آف ون کے ویٹ یعنی کہ ایک کلو گرام گندم کا ریٹ ہمیں دیا گیا ہے ون ٹین روپیز ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک کلو گرام گندم کی قیمت ہے وہ ایک سو دس روپے ہے اب ریٹ آف آٹھ سو پچاس کلو گرام ویٹ یعنی کہ آٹھ سو پچاس کلو گرام جو گندم ہے اس کی اماؤنٹ پر ہم نے اوش فائن کرنا ہے تو ہم نے اماؤنٹ فائن کرنا ہے یعنی کہ ویلیو یا پرائس فائن کرنی ہے آٹھ سو پچاس کلو گرام ویٹ کی تو ہم ملٹی پلائے سے مراد قیمت ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ آٹھ سو پچاس کلو گرام جو گندم ہے اس کی ٹوٹل کیمت ہمارے پاس آ جائے گی اپ ایٹی پائی ملٹی پلائی ایٹی پائی ملٹی پلائی ایلیون تو ہمارے پاس آئے گا نائن ہنڈر تھرٹی فائی اوڑی کی ریٹ آف ایٹ فیفٹی کلو گرام بیٹ یعنی کہ گندم اب ریٹ آف اشر اس نے گندم کاشت کی تھی نیچرل سورسے سے تو اس کا ریٹ ہمارے پاس ہو گا ٹین پرسنٹ اب ہم نے اماؤنٹ آف اشر جو گندو پر دینی ہوگی وہ فائن کرنی ہے ہم جانتے ہیں اس کا فائمولا ہمارے پاس ہے ریٹ ٹین پرسنٹ ملٹی پلائی آماؤنٹ نائنٹی تھری تھاؤزند فائنڈرڈ یعنی کہ ٹوٹل ورٹ آف گروپ اس کو سالو کریں گے ٹین آور ون ہنڈرڈ ملٹی پلائی نائنٹی تھری تھاؤزند فائنڈرڈ اب یہ ٹو زیرو سے ٹو زیرو کینسل تو ہمارے پاس جو آماؤنٹ آف آئے گی آماؤنٹ آف آف گندوں پر وہ آئے گی دیکھیں جی نائن ہنڈرڈ تھرٹی فائن ملٹی پلائی ٹین تو نائن تھاؤزند تھری ہنڈرڈ فیفٹی ٹو پیس بنے گا آف گندوں پر یہ ہم نے اشھر فائن کر لیا گندوں کا اب ہم اسی فارمولی کے مطل سے اشھر فائن کریں پٹاٹوز کا پھر ان کو ایڈ کر دیں گے تو ٹوٹل اشھر ہمارے پاس آ جائے گا اب ریٹ آف 1 کے جی پٹاٹوز ہمیں گیون ہے 60 روپیز پر کلو گرام ٹھیک ہے جی 60 روپیز اب ہم نے جو اشھر فائن کرنا ہے وہ 1250 کلو گرام پر کرنا ہے ایک کلو گرام کی یہ قیمت ہے تو 1250 کلو گرام کی کیمت ساتھ یہ 0 لگا دیں گی ٹھیک ہے ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ میں ملٹیپلائی اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ جب اپنے ہاتھ سے کریں تو آپ نان 0 نمبر کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد چھوٹے ہوتے ہیں 0 کو 7 اٹیج کر دیا کریں ٹھیک ہے اگر آپ یوز تھاؤزنڈ ٹھیک ہے دی اب ٹوٹل ریٹ آف پٹاٹوز 75 تھاؤزنڈ روپیز یہ ہے اب ریٹ آف اشر ہم جانتے ہیں آرٹیفیشل پر ہے 5% تو اماؤنٹ آف اشر پٹاٹوز پر ہم نے فائن کرنا ہے ریٹ ملٹیپلائی ٹوٹل برت آف کروپ اب ریٹ ہمارے پاس ہے 5% ملٹیپلائی ملٹیپلائی ٹوٹل کروپ ریٹ ہے جی 75 تھاؤزنڈ روپیز ٹھیک ہے اب اس کو سال کرتے ہیں جی 5% mean 5 آف ہنڈرڈ ملٹیپلائی 75 تھاؤزنڈ اب یہاں پر گٹنگ کریں جی 2 0 سے 2 0 cancel یہ 2 0 cancel ہو جائیں گے باقی 750 multiply 5 750 multiply 5 is equal to 37 37 یعنی 3750 روپیز یہ اس دینا پڑے گا یا اس نے دیا کس پر جی ٹاتوز پر amount of usher on potatoes ٹھیک ہے جی یعنی جو پٹاٹوز پر اس نے usher دیا وہ دیا ہے 3750 اور جو گندوں پر اس نے usher دیا ہے وہ دیا 9 350 اب ہم نے کیونکہ total usher find کرنا ہے تو ان کو کیا کر دیں جی add کر دیں گے total usher کیونکہ اس نے دونوں چیزوں کا پوچھا ہے تو ہم separately دونوں amount of usher find کرنے کے بعد ان کو add کریں گے اب گندوں کا ہمار پاس ہے 9350 روپیز پلس پوٹاٹوز کا ہے 3750 ان کو ہم کریں گے add تو ہمار پاس total آ دائے گا add کریں 0 plus 0 5 plus 5 10 1 carry 1 plus 3 4 plus 7 11 1 carry 1 plus 9 10 10 plus 3 13 13 11 total ڈھو پی کرے گا 13 100 روپیز یہ چیز ہم نے کرنی کی find ڈھیک ہے دی دیکھیں سب سے پہلے آپ separately گندوں 1 kg گندوں قیمت دی گئی ہے آپ 850 kg قیمت find کرنے کے بعد sources ہیں natural اس لئے 10% کے ساتھ اس کا اماؤنٹ آف اوشر فائن کریں گے اس کے بعد پٹاٹوز کی ایک کلو گرام کیمت ہے ساٹھ ساٹھ روپے ہم نے بارہ سو پچاس آہ پچاس کلو گرام پٹاٹوز پر ہم نے فائن کرنا ہے اوشر تو آپ اس کی ریٹ فائن کرنے کے لیے بارہ سو پچاس کو ملٹی پلائے کریں گے سکسٹی کے ساتھ تو آپ کے پاس ریٹ آر دے گا سیونٹی فائف تھاوزنٹ اب یہاں پر سورسز یوز ہوئے آرٹی فیشل تو ریٹ آف اوشر ہوگا فائی پرسنٹ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اماؤنٹ آف اوشر آن پٹاٹوز فائن کر لینا ہے وہ اگر تھرٹی سیون ٹھرٹی سیون ٹھرٹی سیون اینڈ فیفٹی روپیز یعنی کہ تین ہزار سا سو پچاس روپے اوشر ہوگا پٹاٹوز پر تو ہم نے ٹوٹل اوشر فائن کرنا تھا تو گندم اور پٹاٹوز کے اوشر کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ انسر آ جائے گا تھرٹین آہ تھاؤزنٹ وان ہنڈرڈ روپیز امید آپ کو یہ تمام کوشن سمجھ آگیا ہوں گے اگر سمجھ آئے ہیں تو لائک اور شیئر کریں ان کے مطالق اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کمنٹ سیکھر میں ضرور پوچھیں اپنا خیال رکھیں اور محنت کریں ان تمام کوشن کی پریکٹس کریں اور اس طریقے سے پراپر لیکچر لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر لیکچر کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آنے پہنچے اسلام علیکم